پنجاب اسمبلی کا اجلاس تمام سرکاری اور نیجی سکولوں میں اسمبلی کے دوران قومی ترانے سے پہلے تلاوات قرآن دروش شریف پرنے وطن عزیز کی سلامتی ترقی کے لئے دعا کروانا کی قراردات منظور ہو گئی خیبر پختن خواہ میں بلدیاتی انتخابات پی ٹی آئی ٹکٹو کی تقسیم پر اختلافات کا شکار ہو گئی واہ کورٹ کے علاقے میں امام مسجد بچی کے ساتھ مبیانا زیادتی کرنے پر گرفتار انٹی کرپشن کے مختلف شہروں میں کاروانیاں چھے سرکاری ملاسمین گرفتار دریاں اور آبی زخیروں میں پانے کی صورتحال بہت خراب جا رہی ہے ن اے ایک سو تیس میں زمن انتخابات الیکشن کمیشن نے حتمی پولنگ سکیم جاری کر دی برائلر گوشت کی قیمت میں سات روپے فی کلو کمی دو ہزار پچیس تک چھے لاکھ موٹر سائیکل رکشنوں کاروں ٹرکوں کو نکول حمل کے نظام میں شامل کرنے کا منصوبہ حکومت مہنگائی پر کابو پانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے نادرہ نے پانچ کرو نو لاکھ سے زہد بچوں کو ریجسٹر کر لیا اب ہے شو بس کی خبریں اکشی کنوار کی فلم سوریا ونشی کی عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کطرینہ کی شادی میں سلمان خان شرکت نہیں کریں گے اینیمنٹ فلم بے مکس کا ٹریل جاری کر دیا گیا فلم اگلے سار ریلیس کی جائے گی مادل روبینہ خان نے نئی زندگی کا آغاز کر لیا فنکار بڑا حساس ہوتا ہے مگر میں کچھ زیادہ ہی حساس ہوں ریشم امید ہے دوہزار بائیس فلم انڈسٹری کی بحالی کا اہم سال ہو غلام مہی الدین میں نانا دادا بن گیا ہوں لیکن لوگ یقین نہیں کرتے سلیم البیلا کھیلوں کی خبریں منگلہ دیش کو شکست پاکستان نے سب سے زیادہ میچ جیتنے کا اعزاز نہ اپنے نام کر دیا ٹی ٹوینٹی میچز نو مختلف من آف ٹی میچ پاکستان میچ ویننگ ٹیم بن گئی امارتی کرکٹ حکام کی جانب سے پاک بہارت کرکٹ وابٹ بحال بنانے کی کوششیں منگلہ دیش کے خلاف تیسرا ٹی ٹوینٹی میچ ٹوینٹی انٹرنیشنل میچ میں چار قومی کرکٹ ٹیم میں چار اہم تقدیلیاں ٹیسٹ سیریز جیتنے کی کوشش کریں بابر آزم منگلہ دیش کو شکست پاکستان نے سب سے زیادہ میچ جیتنے کا اعزاز اپنے نام کر دیا سو دوستو یہ تھی آج کی خبریں اگر پسند آئیے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل کے نئے ہیں تو سبکرائب میچ چینل اور اگر آپ میرے چینل کے لائکن